آج مسلمان شادی کرتا ہے تو صرف نکاح رہ گیا ہے اسلام کے مطابق باقی یہ منگنی جوتا چورائی دودھ پلائی اور یہ چوتھی یہ سب اسلام کے خلاف ہیں اسلام میں میں نے کہیں نہیں پڑا ہے ان سب چیزوں کا وجود آج ہماری اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے ایک مسلمان کے دل میں جو دوسرے مسلمان کے لیے عزت اور احترام ہونا چاہیے وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے اگر جیم میں کسی مسلمان کے دو روپی آ گیا ہے تو دوسرے مسلمان کو سلام کرنے تک تیار نہیں ہے یہ ہماری سچائی ہے اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا اگر بہیڑی پر ہم نان میں کسی کا دو منزل مکان بننا آئے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے سب غریب ہیں بس میں ہی اس گاؤں کا سب سے بڑا امیر ہوں میں ہی سب سے بڑا آدمی ہوں کار میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو فیرونے وقت سمجھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ مجھے سلام کریں کیونکہ میں یہاں کا بہت بڑا آدمی ہوں میں سیٹ ہوں میں عہددار ہوں لوگوں کو چاہیے مجھے سلام کریں میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں آپ سے کہ آپ کے نبی نے آپ کو یہی سکھایا تھا کہ اسی کا نام اسلام ہے کہ اسی کا نام ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اسی یہی نعرہ لگاتے ہیں آپ آؤ اپنے نبی سے سکھو صحابہ کی جماعت حاضر ہے اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا میں وہ چیز تمہیں نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کر لو تو تم میں آپس میں محبت ہو جائے تم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو اے میرے صحابہ کیا وہ چیز تمہیں نہ بتاؤں تو صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیں وہ بات کہ جس پر ہم عمل کر لیں تو ہم میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو میرے نبی رشاد فرماتے ہیں افسوس سلامہ بینکم اگر آپ اس میں محبتیں چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو زور سے بولو افسوس سلامہ بینکم آقا فرماتے ہیں اگر ایک دوسرے سے محبت چاہتے ہو سلام کو پھیلاؤ کیونکہ سلام کے ذریعے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے یہ آپ کیوں اور ہمارے نبی فرماتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم نے اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کیا جس سلام کو میرے نبی نے مسلمانوں کے لیے محبتوں کا ذریعہ بنایا تھا ہائے افسوس مسلمانوں آج اسی سلام کو ہم نے اپنی انانیت کے لیے استعمال کیا ہے اپنے گھمنٹ کے لیے استعمال کیا ہے اگر ذرا سے پڑھ لکھے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہی بہت بڑا پڑھ لکھا ہوں باقی سب کے سب جاہلے ہیں اس لیے میں کسی جاہل کو سلام نہیں کروں گا انجینئر یہ سمجھتا کہ میں بہت قابل ہوں باقی کسی کو سلام نہیں کروں گا حضرات یہ ہمارا حال ہے اگر اللہ نے چلنے کے لیے کار دے دی ہے تو کار والی یہ سمجھتے ہیں کہ سب مجھے سلام کریں جبکہ آپ کے نبی میرے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی سواری پر چل لہا ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کم تر سواری پر چل لہا ہو اسے سلام کریں تو اس حدیث کی روشنی میں مجھے کہنے دو حکم شرع یہ ہے کہ جو موٹر سیکل پر چل لہا ہے جو کار سے چل لہا ہے اسے چاہیے کہ موٹر سیکل والے کو سلام کریں موٹر سیکل والے کو چاہیے کہ سیکل والے کو سلام کریں اور جو سیکل سے جا رہا ہو اسے چاہیے کہ اسے سلام کریں جسے اللہ نے سیکل بھی چلنے کے لیے نہیں دی ہے اس کے پاس سیکل بھی نہیں ہے حضراتِ گرامی مختبی کو چاہیے کہ امام کو سلام کریں غیرِ عالم کو چاہیے کہ عالم کو سلام کریں بڑے کو سلام کرے بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو سلام کرے مگر آئے افسوس ہم نے اپنے نبی کے بیغام محبت کو بھولا دیا ہے کہ آپ کے نبی نے ہمارے نبی نے آپ کو یہی سکھایا تھا کیا یہی وجہ ہے صحابہ کی جماعت حاضر ہے کچھ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں پہلے سلام کون کرتا ہے تو نبی فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں پہلے سلام وہ کرتا ہے کہ جس کا رشدہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مصلقی علیہ حضرت زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں اگر آپ کی بیداری رہے گی تو میں بھی انشاءاللہ محبتوں کے ساتھ سنا دوں گا اور اگر آپ یہاں سے تھنڈے اور سرد ہو جائیں گے تو شاید میں بھی خواہشوں کے مطابق گفتگو نہ کر پاؤں حضرات یہ ہمارے عزیز مولانا محمد نازم رضا خلیلی صاحب ہیں ان جیسے نظامہ اور بھی ہیں اپنے اتر پردیش یہ اتر پردیش تو نازموں کی جنم بھوم بن چکی ہے ہر علاقے میں نازم ہے ایک سے ایک اچھے نازم ہے اللہ ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے اور قوم کو جذبادی کیسے بنایا جاتا ہے یہ ان نازموں سے سیکھو ہم نہیں بتا پائیں گے نازموں سے سیکھو کہ قوم کو جذبادی کیسے بنایا جاتا ہے اور اللہ اکبر ہمارے نعروں کا حال یہ ہے کہ مولا علی کا جب نام آ جائے فاتح خیبر کا جب ذکر آ جائے پیدر حسن کریمین کا جب ذکر آ جائے تو ہم صبح تک فجر تک نعرہ ہی لگاتے رہیں یہ نظامہ نعرہ لگواتے ہیں اور ان سر نعرہ لگواتے ہیں کہیے علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے علی 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 لیکن اے میری قوم کے ذمہ دار ہو میں تم سے پیچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نبی کا دامن تھاما بھی ہے مولا علی کے دامن کے تھامنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا نام لیکن نعرہ لگاتے رہو ان کے دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیم پر عمل کرو وہی مولا علی فرماتے ہیں کہ منافق ہے وہ جو انتظار کرے کہ لوگ مجھے سلام کریں اور مومن ہے وہ جو بڑھ کر کے پہلے اپنے بھائی کو سلام سبحان اللہ نعرہ نعرہ رسالت نعرہ غیدری مسلکِ عالی حضر زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ بہت اچھا مفتصاب زندہ بات بولیے بھائی امانداری سے بولیے ہم لوگوں کا یہی حال ہے انتظار کرتے ہیں کہ لوگ مجھے سلام کریں ایسا ہی ہے نا اور لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا بہیڑی میں کسی کو سلام مت کرنا کسی کے باپ کا نہیں کھایا ہے تو نے تجھے میں پالا رہا ہوں یہ ہے ہماری تعلیم سچی بات یعنی جو سلام مسلمانوں میں آپس میں محبتوں کا ذریعہ تھا آج ہم نے اسے اپنے گھمنٹ کے لئے استعمال کیا ہے کیا میرے نبی کی روح کو تکلیف نہ ہوتی ہوگی رسول نے جو پیغام ہمیں دیا تھا کہ ہم اپنی نبی کی شریعت کی روش پر عمل کر رہے ہیں کہ نبی کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں حضرتِ انس آٹھ سال کی عمر تھی ان کی میرے نبی کی خدمت میں لگ گئے اور میرے نبی کی زاہری زندگی کے آخری دس سال حضرتِ انس نے خدمت کیے حضرتِ انس سے میرے نبی نے رشاد فرمایا تھا بیٹا انس جب گھر میں جایا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو کیونکہ سلام کی برکتیں اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا تیرے گھر والوں کو بھی عطا فرمائے گا ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غریبی نے گھیر لیا ہے پریشان ہو فاقوں پہ فاقے پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ حال فرمائے میرے آقائے رشاد فرماتے ہیں میرے صحابی اگر یہی حال ہے تو صبر کرو وہ صحابی اپنے گھر چلے گئے ہیں کچھ دن کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صبر کا پیمالہ لبریز ہو گیا ہے یا رسول اللہ گھر میں عورتے پریشان ہیں بچے پریشان ہیں جوان پریشان ہیں یا رسول اللہ گھر کا چولہ تک نہیں جلہ آئے فاقوں پہ فاقے پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ حال تو بتا دیجئے تو میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرے صحابی اگر یہی حال ہے تو ایک کام کیا کرو جب شام کو گھر آیا کرو تو ایک بار سلام کر لیا کرو اور تین بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کرو اللہ تیری غریبی کو ختم فرما دے مگر ہمارا عجیب عالم ہے ہم نے اپنی طبیعت پر چلنا شروع کیا ہے شریعت پر نہیں ہم پورے بہیڑی بہوچپور ڈیلاری ڈھاکر دوارا مرد آباد پیپل سانہ سب جگہ سلام السلام علیکم قاری فرقان صاحب السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم خلیلی صاحب السلام علیکم حاجی صاحب پردھان جی ایم ممبر صاحب السلام علیکم لیکن جب گھر میں آئیں گے تو سلام نہیں کریں گے جبکہ اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا ایک مومن کے دوسرے مسلمان پر چھے حق ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں چاہے جتنی بھی اچھی تقریر کروں چاہے دو گھنٹہ کروں چاہے پانچ گھنٹہ اگر تقریر کے شروع یا آخر میں کہیں بھی سلام نہ کروں تو آپ صبح کو یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں مولانا صاحب کی تقریر تو ٹھیک ہی تھی لیکن لگتا ہے کہ گھمنڈی ہیں متقبیر ہیں نہ شروع میں نہ آخر میں سلام ہی نہیں کیا ایسا کہیں گے نا اس کا یہ مطلب ہے کہ سلام نہ کرنے والا گھمنڈی ہوتا ہے اور اللہ کو گھمنڈی پسند نہیں ہے اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں سلام کرو چونکہ سلام گھمنڈ کو توڑتا ہے ذرا محبت سے بولو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ جب ہم سب کو سلام کرتے ہیں آس پاس کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں بستی والوں کو سلام علماء کو سلام قررہ کو سلام حفاظ کو سلام حجاج کو سلام لیکن اپنے گھر میں نہیں آتے اپنے گھر میں آتے ہیں تو اپنے گھروانوں کو سلام کیوں نہیں کرتے ہم اپنی بیوی کو سلام کیوں نہیں کرتے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ہندوستان میں یہ بہت بری رسم ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی بیویوں کو سلام نہیں کرتے میں کہاں سے آیا ہوں آپ کہاں کے ہیں لیکن اگر میں آپ کو سلام نہ کروں تو آپ اپنی توہین سمجھیں گے تو میرا یہ حق ہے کہ آپ کو سلام کروں آپ کا یہ حق ہے کہ آپ میرے سلام کا جواب دیں بے شک بے شک تو وہ ہماری بیویاں جو ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں ہم انہیں سلام کیوں نہیں کرتے اب بات زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ ایک مولانا قاری فرقان صاحب ایک مولانا صاحب مجھے ملے کہنے لگے تقریر ایک دن سنے تھے موبائل میں میری تو کہنے لگے یار آپ سلام کی بات کرتے ہیں میں تو اپنی بیوی کو سال میں تین بار مارتا ہوں میں نے کہا بھائی یہ خوشی میں بولے اگر ماریں گے نہیں تو اس پر روب کیسے جمیں گا ہاں روب کیسے جمیں گا میں نے کہا بھائی تب تو آپ کو بھارت رتن ملنا چاہیے ارے بیویوں کو مارنے والا مرد نہیں ہے بلکہ نہ مارنے والا مرد ہے ایک صحابی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے تو نبی نے رشاد فرمایا میرے صحابی تمہاری بیویوں کا حق تم پر یہ ہے کہ جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاو اور جیسا تم پہنو اسے پہناو اور اگر شرعی ضرورت کے پیش نظر بیوی کو مارنا پڑ جائے تو میرے نبی فرماتے اس بیچاری کے موہ پہ نہ مارو اسے گالی نہ دو اسے برا بھلا نہ کہو اور میرے نبی نے تو ایک جگہ رشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے زیادہ نرم دل ہو جب ہم باہر والوں کی ستر غلطیاں ماف کرتے ہیں تو گھر والی کی ہم چار غلطیاں کیوں نہیں ماف کرتے تو آج ہم بیویوں کو سلام نہیں کرتے جبکہ میرے نبی نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو لیکن ہم سلام نہیں کرتے تو اگر ہم بیوی کو سلام کرتے لوگ تو لوگ سمجھتے ہیں بیوی کو سلام وہ کرتا ہے جو بیوی کے دباؤ میں دبا رہتا ہے یہ آپ کی اور ہماری سوچ ہے لیکن حدیث شریف میں میں نے پڑا ہے اپنے علماء سے سنا ہے اسلام سے ثابت ہے کہ جب میرے نبی اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے پتہ چلا بیویوں کو سلام کرنے والا بیوی کا غلام نہیں ہوتا میرے نبی کا غلام ہوتا سبحان اللہ نعرے دبیر نعرے رسالت مصلقِ عالی حضرت فینزانِ عالی حضرت حضرت علامہ وفتی توریز عالم صاحب کی بلا زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ تو آپ مجھے بتائیں یہ بہیڑی والو کیا ہم لوگ ایسے ہی جیتے رہیں گے یا پھر زندگی میں کچھ بد تبدیلی بھی آئے گی انشاءاللہ آج سے بیس سال پہلے بہیڑی اور تھی آج اور ہے شاید کچھے مکان کہیں بغور دیکھنے سے ملیں اللہ نے آپ کو جب اتنی ترقی دی ہے تو دین کے معاملے میں آپ اتنے کیوں پیچھڑے جا رہے ہو اپنے مزاج میں تبدیلی لاؤں اور اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق جاری رکھو کام وحی کرو جو شریعت کو پسند ہو حضرات اب ذرا غور فرمائیں اور توجہ فرمائیں عرض یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کریں اور لگے ہاتھوں ایک بات اور بیان کر دوں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو میں نے نبی کی زبان سے جو سب سے پہلی بات سنی وہ یہ تھی توجہ چاہوں گا آقا فرماتے ہیں جب آقا حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی مدینہ شریف تشریف لائے تو میں نے نبی کی زبان سے جو پہلی بات سنی مدینہ میں وہ یہ تھی آقا نے فرمایا تھا یا ایہا الناس افش السلام و اطعم الدعام و سلوو الناس نیام تدخلون الجنت بسلام نبی کریم اے بیٹا بچوں توجہ سنیجئے نبی نے ارشاد فرمایا جب نبی پہلے جب نبی مدینہ شریف میں آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی کی زبان سے جو پہلی بات میں نے سنی وہ یہ تھی آقا نے ارشاد فرمایا افش السلام سلام کو پھیلاؤ و اطعم الدعام اور کھانا کھلاو اور جب راتوں کو لوگ سو جائیں تو راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو تدخلون الجنت بھی سلام تاکہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ الحمدللہ کھانا کھلانے کے معاملے میں سنی بہت آگئے گیاروی شریف کا پورا مہینہ دعوت کھلاتے رہتے ہیں کاتے رہتے ہیں ذہن نصیب آپ کی قسمت اچھی ہے آپ نے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں لیکن حضرات ہمارا عالم یہ ہے کہ نہ ہم سلام کرنے کے لئے تیار ہیں نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے کے لئے تیار عالم یہ ہے ابھی مولانا صاحب ہمارے کون تقریف فرما رہے تھے آپ سے پہلے مفتی دلشاد صاحب ہاں مفتی دلشاد منظری صاحب بڑا اچھا بیان کر رہے تھے کہ رشتوں کو توڑو مت رشتوں کو جوڑو حضرات ہماری اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں بھائی بھائی میں لڑائی نہ ہو کوئی خاندان ایسا نہ ہو جو آپس میں ہی ٹوٹا ہوا نہ ہو بھوچپر میں ہمارے پانس دوست ہوں گے بہیڑی میں پانس دوست ہوں گے لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے بڑا دشمن اپنا بھائی یہ ہم کو لگتا ہے آؤ سیکھو اپنے نبی سے اسلام آقا نے ارشاد فرمایا سل من قطعاکا وعوتی من حراماکا وعفو ام من ظلماکا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رشتے کو توڑے تو تم اسے جوڑو ذرا زور سے بولیں آپ حضرات نادخانی میں اتنا نعرہ لگا چکے ہیں کہ شاید آپ کی حمد جواب دے رہے ہیں آج میں نے ان سے کہا تسلیم بھائی سے کہ آج آپ نے ناتے کم پڑی ہیں خیر ہے اگلا والا بس یہیں تک ٹھیک ہے تو آپ حضرات ناد شریف سنا کریں ذہی نصیب اچھی بات ہے لیکن میرے بھائی جو باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ آکے بیٹھ جاؤ بابو سن لو تو میرے نبی رشاد فرماتے ہیں جو رشتے کو توڑے تو تم اسے جوڑو وعوتی من حرمہ کا جو تم میں کچھ نہ دے تم پھر اسے دو وعفو عمد ظلمہ کا جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو تو نبی رشاد فرماتے ہیں جو توڑے تو تم اسے جوڑو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ توڑنے والے زیادہ ہیں جوڑنے والے کم کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں بھائی بھائی کی ہنڈریٹ پرشنٹ بنتی ہو اگر ایسے گھر ہیں تو اس گھر کے بھائیوں کو میں سلام کروں گا اور بڑے اچھے ہیں وہ گھر والے مگر ہم تو جانتے ہی ہیں میں نے ارس کیا نا کہ ادھر ادھر تو ہمارے ستر دوست ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر میں اپنا بھائی ہم کو دشمن معلوم ہوتا ہے جبکہ تجربہ اس بات کا ہے کہ دوستوں کی دوستی تب تک ہے جب تک جیب میں وزن ہے اور بھائی کی بھائی بھائی کی محبت زندگی میں بھی ساتھ ہیں اور پریشانیوں میں بھی ساتھ خوشیوں میں بھی ساتھ اس لئے میرے دوستوں توڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا اور ترمیزی شریف کی حدیث سن لو آقای رشاد فرماتے ہیں جو رشتے کو دوڑتا ہے اللہ اسے دوڑتا ہے اور جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ یہ ترمیزی شریف جلد سانی کی حدیث ہے جو رشتے کو دوڑتا ہے اللہ اسے دوڑتا ہے اور جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے توڑنے والے کو قاتع کہتے ہیں جوڑنے والے کو واصل کہتے ہیں جوڑنے والا واصل توڑنے والا قاتع اور خود میرے نبی فرماتے ہیں کہ واصل وہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر آئے اور میں آپ کے گھر اسے واصل نہیں کہتے بلکہ واصل وہ ہے کہ آپ میرے گھر نہیں آ رہے ہیں پھر بھی میں آپ کے گھر جا رہا ہوں اسے واصل کہتے ہیں آج ایک مسلمان اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہے بستر علالت پر ہے مگر گردن تک دوبے ہوئے ہیں ہم گھمنڈ میں دنیا داری میں ہمارا دوست ہمارا پڑوسی ہمارا رشتہ دار بیمار ہے لیکن ہم اس کو دیکھنے تک نہیں جاتے اور اس کے جناسے تک میں شرکت نہیں کرتے بولو ایسا ہی ہے نا ارے تھوڑا سا بیدار ہو کے سنو ایسا ہی ہے نا اور بعض بعض لوگ تو کہتے ہیں اگر میرا پڑوسی جنت میں جائے گا تو میں جنت میں بھی نہیں جاؤں گا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ مطلب اتنی نفرت ہے اگر کوئی بیمار ہے تو ہم اسے بھی دیکھنے نہیں جاتے جبکہ بیماروں کی آیادت کرنا اسلام میں کتنا سواب ہے جانتے ہو نبی رشاد فرماتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے اگر وہ بیمار ہے اگر کوئی مسلمان بھائی کو صبح تک صبح دیکھنے کے لیے گیا تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور اگر کوئی شام کو جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور جب بات آیادت کیا گئی ہے تو ایک بات ذرا غور سے سنو بھائیو اگر ہم نے صحیح معلوم اسلام پر عمل کیا ہوتا تو نہ جانے کتنے بیمار کتنے بیمار تو صرف ہماری دعاؤں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں مرد آباد جانے کی نوبت بھی نہیں ہاتی میرے نبی رشاد فرماتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو بیمار ہے دیکھنے کے لیے گیا آیادت کرنے کے لیے گیا تو نبی فرماتے ہیں بیمار کے پاس اگر اس دعا کو سات بار پڑھ لو تو موت کے سبا اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاہے جتنی بھی خطرناک بیماری میں مبدلہ ہو اللہ ہی اس دعا کی پرکت سے اسے شفاحتہ فرمائے گا سمجھ گئے کیا دعا ہے اس دعا کو ساتھ سات بار پڑھ لو صرف سات بار اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر موت نہیں آئیے تو چاہے جتنی بھی ڈینجر بیماری میں مبدلہ ہو اللہ اس بندے کو شفاحتہ فرمائے گا اس لیے بیدار ہو جاؤ مسلمانوں ہمارا یہ وجود دوسروں کے لیے چاہونا چاہیے سماج کے لیے بوجھ نہیں ہونا چاہیے اور بعض بعض لوگ تو آپ تو حضرت بیٹھے رہو آپ لوگ بیٹھے رہو میں سمجھتا ہوں اصل میں ہاں نہیں بیٹھے ہیں آپ لوگ محبت ہے آپ کی اور لوگ ہوتے اور بھی بیٹھتے دیر ہو گئی ہے لیکن کوئی ایسی دیر نہیں ہوئی ہے شیطان آپ کو بھی لے جانا چاہ رہا ہوگا لیکن آپ کو ٹھوکر مارنا ہے ہو سکتا ہے کوئی بات دل پر اثر کر جائے میں سنا سکتا ہوں اثر پیدا کرنا میرے رب کا کام ہے موسیر حقیقی وہی ہے ہمارے دل کو متاثر صرف میرا رب کر سکتا ہے حضرت توجہ فرمائیں غور فرمائیں تو ہماری نفرتوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی صاحب انتقال کر جاتے ہیں اور ہم لوگ اس کے جنازے تک میں شریک نہیں ہوتے ذرا سی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے تو نہ دیکھنے جاتے ہیں اور نہ جنازے میں شرکت کرتے ہیں جبکہ میرے نبی رشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان جو حصول سواب کی نیت سے ایمان کا تقاضی سمجھ کر اگر دوسرے مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا تو نبی رشاد فرماتے ہیں کہ جنازے میں گیا اور نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد اس کو مٹی بھی دی اور ایک صورت یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھی اور مٹی میں شریک نہ ہو سکا مٹی نہ دے سکا اور کسی ضرورت سے وہ نکل گیا چلا گیا تو حضور فرماتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوا اور اس نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس نے مٹی بھی دی نبی فرماتے ہیں اللہ اسے دو قیرات سوابتہ فرمائے گا اور جس نے صرف جنازے میں شریکت کی مٹی نہ دے سکا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے ایک قیرات کا سوابتہ فرمائے گا اور ایک قیرات سواب نبی فرماتے ہیں اہد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے یہ ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنے کا سواب اور لگے ہاتھوں ایک بات بڑی اچھی ہے یہ بھی ارش کر دوں آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی دوہ تو آتی ہے بیس ہزار کی اور مہمانوں کا خرچ ہوتا ہے ساٹھ ہزار اس کے لیے بھی آپ کے نبی نے آپ کو کچھ بتایا ہے نبی فرماتے ہیں افضل العیادتی سرعت القیام بہترین عیادت یہ ہے کہ خیریت پوچھنے کے بعد جلدی وہاں سے رخصت ہو جاؤ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھر کا جو مین آدمی ہوتا ہے وہی بیمار ہوتا ہے گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہوتا قرض لے کر کہ وہ خاطر توازو کرتا ہے سمجھ گئے مطلب یہ ہے بیس ہزار کے دوائی اور ساٹھ ہزار خرچہ مہمانوں کا یہ آپ کو اور ہم کو زیب نہیں دیتا آپ کے نبی اور ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں بہترین عیادت یہ ہے کسی مریض کو دیکھنے جاؤ تو دیکھو اور فوراں وہاں سے رخصت ہو جاؤ فوراں سے مراد یہ ہے کہ اس کو بوجھ نہ لگے اس کو بھارے نہ گزرے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اور بھی لوگ ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو وہاں کھانے میں کوئی حرچ نہیں ہے لیکن کوشش کریں آپ کہ آپ کنڈیشن مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں حالات آپ سمجھتے ہیں اس لیے کسی بیمار کے کاندھوں پر بوجھ نہ ڈالا کرو اور خیریت پوچھ کر کے اپنے گھروں کو رخصت ہو جاؤ بلکہ ہم لوگ شادی کے موقع پر تو نیوتا کرتے ہیں بلکہ اس کو تو بیماری کے موقع پر کرنا چاہیے اور نیوتا نہیں کرنا چاہیے بلکہ توفتن اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے ہم دکھانے کے لیے ابھی کوئی چندہ مانگے جلسے میں تو دکھانے کے لیے پانچ سو روپیہ تو دے دیں گے مگر کسی غریب کو چھپا کر کے دو سو روپیہ اس کی علاج کے لیے دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں آپ پریشان تو نہیں ہیں سبحان اللہ زندہ باب اب اتنے اتنی باتیں ذکر کرنے کے بعد آج ایک جو سب سے بڑی شکایت ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ایک بات میں آپ سے یہ کہوں کہ بچوں کی شکایت بعد میں سنی جائے گی پہلے مجھے آپ سے شکایت ہیں اکثر لوگ یہ کہنے والے ملتے ہیں حضرت ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا ہمارے کہنے پہ نہیں چلتا ہماری توہین کرتا ہماری عزت نہیں کرتا لیکن یہ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی عزت کیا کر سکے گا جس نے عزت کی کبھی بو تک نہ پائی ہو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے بیٹوں کو عزت والا بناو اس لیے کہ جو خود عزت دار ہوگا وہ دوسرے کی عزت کرے گا اور جو خود ذلت کی زندگی جی رہا ہے وہ اپنے باپ کی عزت کیا کرے گا اسی وجہ سے میرے نبی رشاد فرماتے ہیں ایک باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو بہترین تربیت دے ایک صاحب حضرت ملے مجھے ابھی دیوہ شریف کے قریبے میں تقریح کرنے گیا تھا اب یہ اٹھارہ نومبر کی بات ہے تو دیوہ شریف رات میں حضری ہونے لگی ساتھ میں تھے میرے وہ کہنے لگے حضرت دعا کر دیجئے ہمارا لڑکا اس کے لیے دعا کر دیجئے میں نے کہا کیا دعا کرو بولے وہ زدی بہت ہے کہنا نہیں مانتا میں نے کہا اس کے لیے دعا کی نہیں آپ اتنے بیچے ہیں بولے ہاں حضرت دعا کر دیجئے میں نے کہا کتنی عمر ہے بولے پندرہ سال بولے حضرت میں چاہتا ہوں پڑھ جائے وہ اس نے مجھ سے کہا اببہ میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے موبائل دلاؤ تو میں نے اسے ایک لاکھ کا موبائل دلائیا ایک لاکھ تیرہ ہزار کا اگر میں جھوٹ بولا ہوں تو اللہ مجھے معاف کریں باقی جھوٹ نہیں ہے سچ ہے اور اس کے بعد حضرت میں نے اسے موٹر سیکل بھی دلوائی میں نے کہا عمر پندرہ سال اور ایک لاکھ تیرہ ہزار کا موبائل میں نے کہا تب پڑھ دل ہی دل میں سوچتا اببہ کا بیٹا ڈی ایم ہی بنے گا کسی دل پڑھ گیا ہم نے اپنے بچوں کو لفنگا بنایا ہے خود کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمارا مہنگی مہنگی موٹر سیکل دلاتر کے ہم نے اپنے بچوں کو گھومنے پر مجبور کیا ہے یاد رکھئے اگر یہی حالت رہی ہندوستان میں مسلمانوں کی تو آنے والا وقت آپ کے لیے اور بھی ڈینجر ہے خطرناک ہے ان حالات سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہو تو پلیز ہوش کے نہ خون لیجئے سچر کمیٹی کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ دھائی پرشنٹ سبھی کم پڑے لکھے ہیں مسلمانوں میں تین سے چار پرشنٹ تین سے چار پرشنٹ مسلمانوں میں پڑے لکھے ہیں یہ سمجھ جائیے کہ جس قوم میں ستانوے چھانوے پرشنٹ لوگ بے پڑے لکھے ہوں اس قوم کا حشر کیا ہوگا حالانکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن پر پہلی وہی اتری تو اللہ نے فرمایا نبی پر جب پہلی وہی اتری ہے تو اس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے تو ہم تعلیم کے معاملے میں تیرے پچھڑے ہوئے ہیں جبکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف سترہ لوگوں کو لکھنا آتا تھا صرف سترہ لوگوں کو اور وہی میرا پیغمبر تئیس سال تبلیغ کر کے جب ساہری دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سوالاک صحبہ اکرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے واہ زندہ بات جنہیں لکھنا بھی آتا تھا جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا جنگِ بدر کے موقع پر ستر مشرقین کا قتل ہوا ستر کافر گرفتار کیے گئے ستر مشرق گرفتار کیے گئے اور ستر مشرقین کا قتل ہوا حضراتِ گرامی آقا نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا جو مشرقین گرفتار کیے گئے تھے آقا نے ارشاد فرمایا حضرتِ عمر سے عمر ان کی کیا سزا ہونے چاہیے تو حضرتِ عمر ان کے تیور تو آپ جانتے ہی ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی ہیں اتنی تکلیفیں دی ہیں کہ برداشت سے باہر ہیں یا رسول اللہ ان کا سر قلم کر دیا جائے ان کو قتل کر دیا جائے لیکن میرے آقا کو یہ بات پسند نہیں آئی تو حضرتِ ابو بکر شدیق سے کہا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کو کیا سزا دی جائے تو حضرتِ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ لے دے کر کہ یہ اپنے ہی رشتے دار ہیں ہو سکتا ہے اللہ آگے چل کے انہیں کے ذریعے سے دین کو فروغ عطا فرمائے یا حضرتِ اللہ ایسا کیا جائے ان کا قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سے جرمانہ لے لیا جائے تو میرے نبی نے جرمانہ لاغو فرما دیا تو جو جرمانہ عدہ کرنے کے قابل تھے انہوں نے فدیہ عدہ کر دیا اور جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ فدیہ عدہ کر دیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں پہچانو کہ کون کون پڑے لکھے ہیں ان مشکین میں دیکھو دیکھو کہ کون کون پڑے لکھے ہیں جو جو پڑے لکھے تھے اللہ کے نبی نے ان کی ڈوٹی یہ لگائی کہ ان میں کا ایک کافر جو پڑھا لکھا ہے مسلمانوں کے دس بچوں کو پڑھا دیں اور رہائی کا پروانہ حاصل کریں یہ ہمارے پیغمبر ہے زندہ بات اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں اطلب العلم لو کانب السین علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چائنہ کا سفر کرنا پڑے علم حاصل کرو علم پر زور دیا گیا ہے ابھی مجھے راشد بھائی نے بتایا تھا کہ حضرت ہمارا مدرسہ جو خست حالی کا شکار ہو گیا تھا ہمارے بہیڑی کے نوجوانوں نے اپنی حمت اور اپنے بزرگوں کی دعاوں سے اپنے ماں باپ کی دعاوں سے اپنے مدرسے کے لیے محنت کی ہے اور ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں نوجوانوں آپ سے یہی درخواست کروں گا آپ کے بہیڑی کا مسلمان کا ایک بھی بچہ بغیر قرآن پڑا لکھا نہ رہ جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو قبول کر لیجئے کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علما تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے کم سے کم ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا سکتے تو کم سے کم مدرسے میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا تو سکھائی سکتے ہیں آپ ہی لوگوں میں کتنے لوگ وہ ہوں گے آدھے سے زیادہ لوگ شاید وہ ہوں گے کہ جنہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا اور جب کبھی قرآن پر کبھی حملہ ہوتا ہے تو آپ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں آپ کہتے ہیں مولانا صاحب دھر نہ دیں گے ہم احتجاج کریں گے کیونکہ بات قرآن ہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم قرآن کے لیے جان دینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے خدارہ مسلمانوں ہوش میں آجاؤ ہوش میں آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے آنے والا وقت علم کا وقت ہے آنے والا وقت شخصہ کا وقت ہے آنے والا وقت زمانے پر وحیقوں میں حکومت کریں گی کہ جن کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہوگا قلم اس لیے یہ لمبی لمبی بیلڈنگ ہے یہ ایک کروڑ روپے کی بیلڈنگ لکھ لو میری بات کو سو سال کے بعد زمین پر آ جائے گی اور یہی ایک کروڑ روپیا اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو گے تو آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی نسلیں آباد ہو جائیں گی اس لیے یہ کروڑوں کروڑوں لاکھ اللہ کے بلا ضرورت دوسروں کو دکھا دے کے لیے یہ جو مکان بنا رہے ہو اس پر کنٹرول کر لو قرض لے 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 کر کے زمینیں بیچ بیچ کر کے جو مسلمانوں میں شادیوں میں فضول خرچی چل رہی ہے اس پر کنٹرول کر لو ورنہ حالات اور برے ہونے والے ہیں وہی تو میں نے کہا ہماری بچیاں جوان ہو گئی ہیں رشتوں کا انتظار ہے لیکن باب خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے کہاں سے لائے وہ زمین دس لاکھ کی کہاں سے لائے وہ زمین کہاں سے لائے پندھر لاکھ اس کو تو کوئی قرص دینے کے لیے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت فعزانِ عالی حضرت فعزانِ غسیت خطیبِ ہندوستان نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ کا شکری ہے توجہ چاہوں گا اسلام دین فطرت ہے جملے کو نوٹ کرنو جوانو اسلام دین فطرت ہے یہ جنسی خواہش بھی انسان کی فطرت میں موجود ہے اور اس کو پورا کرنے کا ذریعہ اسلام نے نکاح کر رکھا ہے اور نکاح کو نہایت آسان فرما دیا ہے اسلام نے صرف ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے صرف ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے لیکن اس ایجاب اور قبول کے لیے ہم نے اپنے معاشرے میں جو جھمیلے پیدا کر رکھے ہیں اگر یہی حالات رہے تو آنے والا وقت ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں اچھی اور سب سے بہترین شادی وہ ہے توجہ چاہوں گا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہترین شادی وہ ہے جو ایسی شادی ہو جائے کہ بہیڑی میں کسی کی نہ ہو بہترین شادی وہ ہے ہم کہتے ہیں بہترین شادی وہ ہے جو پندرہ لاکھ میں ہو ہم کہتے ہیں بہترین شادی وہ ہے جو دس لاکھ میں ہو لیکن آپ کے نبی فرماتے ہیں بہترین شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منقید ہو جائے یہ آپ کے اور ہمارے نبی کہتے ہیں آج ہم نے فضول خرچی فضول خرچیوں کو بڑاوہ دے دیا ہے چار چار سو بڑاتی تین تین سو بڑاتی پانسو پانسو بڑاتی اور اگر کھانے میں ذرا سا نمک کم ہو جائے تو یہ کہتا ہے ہماری بیزتی کر دی ارے کتنا بڑا تو عزت دار ہے دیکھی ہے تیری عزت زمانے نے بوجھ نہ بنو اپنی قوم کے لیے اور ایک بات اور بھی تو ہے حضرات میری بیٹی آپ کے گھر جائے گی آپ کی بیٹی ہمارے یہاں آئے گی یعنی مسلمان کی بیٹی مسلمان کی گھر میں ہی بیہا کر کے جائے گی کسی غیر مسلم کے یہاں اللہ کا شکر ہے نہ ہماری بیٹی جائے گی نہ آپ کی بیٹی جائے گی انشاءاللہ تعالی ہم آپس میں ہی شادی کریں گے لیکن اسی طرح سے فضول خرچیوں کو ہم نے بڑاوہ دیا تو ماف کریئے آنے والے وقت ہمارے لیے بہت آنے والے وقت میں ہمارے لیے اور مشکلوں میں مشکلیں بڑھتی جائیں گے اسی وجہ سے میرے نبی نے رشاد فرمایا تھا اعلنو حاضن نکاح وجعلوہو فی المساجد نبی نے رشاد فرمایا اس نکاح کو جب کرو تو اعلان کر کے کرو اور آقا فرماتے ہیں نکاح کرو تو مسجدوں میں منعقید کرو کیا بات ارے زور سے بولو واہ سبحان اللہ نکاح مسجدوں میں کرو مجھ سے لے کے آپ تک کون ایسا ہے کہ جس نے اپنے بچوں کا نکاح یا خود کا نکاح مسجد میں کیا ہے کیا بات امریکہ کا چاہے جتنا بھی بڑا عرب پتی کرشن ہو دنیا کا چاہے جتنا بڑا عیسائی ہو مگر جب وہ اپنی شادی کرتے ہیں تو اپنی چرچ جاتے ہیں مذہبی عبادت کھانا جاتے ہیں اور مسلمان جب شادی کرتا ہے تو تین لگ کا ہوتل بک کرے گا پانچ لگ کا ہوتل بک کرے گا ایک لگ کا ہوتل بک کرے گا پچاس ہزار تو کہیں نہیں کہا میں یہ نہیں کہتا کہ ہوتل میں شادی کرنے سے شادی نہیں ہوتی ہوتل میں نکاح نہیں ہوتا معاف کریے گا مگر میں یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں مگر عرض یہ ہے کہ آپ کے نبی کی روح پکار پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ نکاحوں کو مسجد میں منعقد کرو چونکہ مسجد میں جب نکاح ہوگا تو نکاح زندگی میں عموماً پچانوے پرسنٹ لوگوں کا ایک ہی بار ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا اور نکاح زندگی میں بہت اہم معاملہ ہے نکاح زندگی جس دن نکاح ہوتا ہے وہ زندگی کا اہم دن ہوتا ہے یادگار دن ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کا نکاح ایک ہی بار ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں اس یادگار دن میں ہونے والے نکاح کو مسجد میں کرو چونکہ جب مسجد میں نکاح ہوگا تو نکاح کی اہم تقریب میں ناپاک لوگ داخل نہیں ہوں گے کیونکہ مسجد میں پاک ہی داخل ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے گا تو دک دس ہزار کے جو پٹا کے ہم پھوڑ رہے ہیں اس فضول خرچی سے بچیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب مسجدوں میں نکاح ہوگا تو جب ہم دعائیں کریں گے تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی ہماری دعاؤں کے ساتھ آمین کریں گے اور ہمارا زندگی میں بیڑا پار ہو جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت قرص دادا میاں قرص دادا میاں نعرے تکبیر نعرے رسالت ابھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں اب میں جو چھپ رہا ہوں اسے چھپاؤں کیا کئی لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہیں نو لاکھ کے قریب کیوں کیونکہ ہم صحیح وقت پر اپنی بچیوں کے شادی نہیں کر پا رہے ہیں بے شک حق نوجوانوں کا جیب عالم ہے پینتیس پینتیس سال کے ہو گئے چالیس چالیس سال کے کہو بھئی ہے شادی کر لو تو کہتے ہیں حضرت وہ کیریئر بنانے دو لائف حق 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 ارے کہیں ایسا نہ ہو کیریئر بناتے بناتے قبر میں پہنچ جاؤ کروانت جانے پڑے گا بس اتنا ہی کیریئر بناو جتنی سلام اجازت دیتا ہے حق 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 بخاری شریف میں ہے نبی فرماتے ہیں نبی ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں اے جوانوں کے گروہ شادیاں کرو تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کرے کیونکہ یہ شادیاں اجنبی یا عورتوں کی طرف نگاہوں کو جانے سے بچاتی ہیں یہ شادیاں شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں اور نبی فرماتے ہیں تم میں جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا یعنی یا تو نامرد ہے یا اپنی بیوی کا خرچ نہیں برداشت کر سکتا نبی فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ بِسْعُمْ اسے چاہیے کہ روزہ رکھا کرے چونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے بے شک بے شک میرے نبی رشاد فرماتے ہیں گھٹیا ترین زندگی جی رہا ہے وہ جو قوارہ ہے اور زلت کی موت مرے گا وہ جو قوارہ ہو کر کے مرے گا مطلب یہ ہے کہ شادی کی عمر ہو گئی تھی شعور ہو گیا تھا اللہ نے سب کچھ دیا تھا اس کے بابا جود بھی شادی نہیں کر رہا ہے اسی قوارگی کے عالم میں مر گیا نبی فرماتے ہیں زلت کی موت مرے گا وہ اللہ سمجھ گئے اچھا ایک بات بتائیے اگر بہیڑی میں پابندی لگا دی جائے قریفرقان صاحب کہ سو سال تک شادی نہیں ہوگی کسی کی تو مجھے بتائیے سو سال کے بعد بہیڑی بھارت کے نقشے سے ختم ہو جائے گا کہ نہیں بے شک ایسے ہی پورے ہندوستان میں پابندی لگا دو سو سال تک کسی کی شادی نہیں ہوگی اور کوئی بچہ نہیں پائدہ ہوگا سو سال میں بھارت ختم ہو جائے گا دو چارہ ہزار بڑی آبودڈے بچیں گے وہ بھی دس بیس سال میں نہیں بٹ جائیں گے بے شک بے شک تو سچا بھارتی وہ ہے جو شادیہ کر کے بچوں کو پائدہ کر کے بھارت کی آبادی میں یوگدان دے رہا ہے اور جتنے یہ کماریں گھوم رہے ہیں یہ بھارت کی درتی کے لیے بوجھ ہیں اللہ حب بے شک اب تو ٹرینڈ چلا ہے کسا اب کسا اس کی شادی نہیں ہے وہ تو اس پوشٹ پر ہے وہ تو اس ارے یہ پوشٹوں کے چکر میں نہ پڑو اسلام کہتا ہے شادیوں کو آسان کرو نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے حضرات آج ہماری بچیاں جوان ہو گئیں مگر شادی نہیں ہو پا رہی اتنا پیسے کہاں سے لائے چار چار بچیاں باپ کے سامنے ہیں رات کو رضائی میں مو چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں غریب کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹی کی عزت کا جانازہ نکل جائے میری بیٹی کی میرا خود کی عزت کا جانازہ نکل جائے اور یہ ماں سمجھنا کہ کوئی ایک مسلمان کی لڑکی کسی غیر مسلم کے ذات بھاگی ہے تو اس کی بھاگی ہے یہ ماں سمجھنا اگر ایک بھاگی ہے تو پوری قوم کی عزت کو لے کر کے بھاگی ہے پوری سماج کی عزت گئی ہے اس لئے خدارہ ان لمبے لمبے خرچوں پر کنٹرول کرو آج زمین ہے زمین بیچ کے شادیاں کر دو گے کل جب زمینے بھی ختم ہو جائیں گے اور مہنگائی آسمان کو چھولے گی تب کیا کرو گے کیا بات ہے اور چار چار پانچ 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 ساتھ ساتھ لڑکوں والو زمین پر اکڑ کے نہ چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایک کے گھر میں ساتھ ساتھ پوتیاں بھی جنم لے لیں اور ممکن ہے یہ اس لئے ہوش کے دوا لو یقین جانے یہ بڑا مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو کہتے ہیں مولانا کہاں سے آئے کہاں کی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ میں زمینی سچائی بیان کر رہا ہوں اپنے آپ میں صدھار پیدا کرو میرے نبی نے اپنا ولیمہ خود بھی کیا کھانا بھی کھلایا اور ایک حدیث شریف میں ہے میرے نبی نے اپنے ولیمہ میں صرف خجوریں کھلائیں تھیں خجوریں اس لئے اسلامی تعلیمات کو بڑاوا دو اور کم سے مختصر خرچ میں شادی کرنے کی کوشش کرو تاکہ غریبوں کی پچیوں کی بھی شادیاں صحیح وقت پر ہو جائیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا چونکہ وقت ہو گیا ہے تو اجازت ہو تو دس سے پندر منٹ اور بول دو میں ہاں میں ایک بات اور سن لیجئے میں باپ کی ماں باپ کی تعلق سے ارز کر رہا تھا کہ اسلام میں اللہ نے قرآن میں اپنی عبادت کے بعد اگر سب سے زیادہ بار کسی کا حکم دیا ہے تو ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو ماں باپ کی فرما برداری کا حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے ایک دن شاد فرمایا ممبر پر بیٹھے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ تین بار فرمایا اس کی نا کو غبار آلود ہو جائے وہ زلیل ہو جائے وہ رسوہ ہو جائے تین بار آقا نے فرمایا رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ آقا نے تین بار فرمایا اس کی نا کو غبار آلود ہو جائے وہ زلیل ہو جائے وہ رسوہ ہو جائے صحابہ ڈر گئے گھبرا گئے ارز کرتے ہیں رسول اللہ کون زلیل ہو جائے آقا نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ بن سکا اس کی ناک غبارہ لود ہو جائے وہ زلیل ہو جائے ایک حدیث میں میرے آقا رشاد فرماتے ہیں جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں یعنی فرما برداری ماں باپ کی فرما بردار ہے وہ بندہ نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے صبح ہی کو جنت کے دونوں دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے دونوں زندہ ہیں تو دونوں دروازے کھلتے ہیں پھر ایک میرے نبی فرماتے ہیں جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں تو نبی فرماتے ہیں صبح ہی کو اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھل جاتے ہیں اگر دونوں زندہ ہیں تو دو دروازے اگر ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ ایک صحابی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کریں اگرچہ اپنے بچوں پر ظلم کریں اگرچہ اپنے بچوں پر ظلم کریں تو میرے نبی تین بار فرماتے ہیں وَإِنْ ظَلَمَاہُ وَإِنْ ظَلَمَاہُ وَإِنْ ظَلَمَاہُ ہاں ہاں اگر ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کریں تین بار نبی نے فرماتے ہیں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں لیکن اگر وہ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت خطیبِ ہندوستان نعرے تقبیر نعرہ رسالت چار لاکھ روپیا لگ رہا ہے حج کرنے میں مگر غریبوں آپ کا حس تو آپ کے گھر میں ہی ہو جائے گا نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک بار یہ مشکہ شریف کی حدیث ہے جس نے ایک بار محبتوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا زیارت کی نبی فرماتے ہیں اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثوابتہ فرمائے گا حج مقبول نبی نے فرمایا اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثوابتہ فرمائے گا تو بھائیو سب کے حج دھوڑی قبول ہوتے ہیں اور حج مقبول کسے کہتے ہیں حج مقبول اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو حج مقبول اس حج کو کہتے ہیں جسے میرے رب نے قبول فرما لیا ہو تو جس کا حج قبول ہو گیا ہو حدیث شریف میں ہے ایسا حاجی جس کا حج قبول ہو گیا ہو چار سو لوگوں کو اپنے ساتھ جنت ملے کے جائے گا چار سو لوگوں کو مگر بھائیو سب کے حج تھوڑی قبول ہوتے ہیں یہ غریبوں کی زمین مار کے بیٹھا ہے اور چلا ہے حج کرنے اللہ ایسے بندے کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے چلا ہے عمرہ کرنے ایسا عمرہ مو پر مار دیا جائے گا داڑی لمبی کر لی ہے کھا رہا ہے اور دکھاوے کے لیے حج کرنے جا رہا ہے اللہ ایسے بندے کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا اگر کسی غریب کو ستایا ہے اور چلا ہے حج کرنے تو جب تک معافی نہیں مانگ لے گا اللہ ایسے بندے کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا اور بھائیو یہ کعبہ شریف میں جو حجرِ اسود لگا ہوا ہے جسے بلے کی شٹون کہتے ہیں سنگِ اسود کہتے ہیں یہ جنتی پتھر ہے جب جنت سے آیا تھا تو بلکل سفید تھا وائٹ تھا لیکن گناہوں کو چوستے چوستے کالا پڑ گیا ہے تو اللہ نے سنگِ اسود میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ گناہوں کو چوستا بھی ہے اور الٹا سپلائی بھی کرتا ہے حضرات ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں یار یہ حاجی ہے کہ پاجی ہے توجہ چاہوں گا حاجی ہے کہ پاجی ہے اور ہمیں لگتا ہے آج کل حاجی کم ہے اور پاجی زیادہ ہے چونکہ اللہ نے سنگِ اسود میں یہ تاثیر دی ہے کہ کچھ کے گناہوں کو چوستا ہے تو وہ حاجی ہو جاتا ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں الٹا سپلائی کرتا ہے وہی انڈیا کا پاجی ہوتا ہے تو بہیڑی والوں آپ کیسے جانوگے کہ کس کا حض قبول ہوا ہے کہ نہیں آپ کیسے جانوگے یہ حاجی آ رہا ہے کہ پاجی جا رہا ہے آپ کیسے جانوگے یہ جو حض کو جا رہا ہے اس کا حض قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حج کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ جیسا حج کرنے جائے اور جب پلٹ کے باپس آئے اور پہلے سے بھی زیادہ نیک ہو جائے تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا ہے سمجھ لو حج قبول ہو گیا ہے پہلے شرعہ پیتا تھا اب توبہ کر لی ہے سمجھ لو حج قبول ہو گیا ہے پہلے چہرے پر داڑی نہیں تھی اور اب چہرے پر سنت مصطفیٰ ہے سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے پہلے لوگوں کو گالی دیا کرتا تھا اب زبان پر قابو کر لیا ہے سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے پہلے لوگوں پر ظلم کرتا تھا اب باز آ گیا ہے سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے پہلے زمین مار کے گیا تھا اب حج پہ حج سے آنے کے بعد وہ زمین جو قبضہ کی تھی وہ پاپس کر دی ہے سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے تو چار لاکھ روپیا خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا ہے کہ نہیں لیکن نبی فرماتے ہیں صرف ایک بار اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھ لو تو اللہ ایک حج مقبول کا ثوابتہ فرمائے گا اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی ایک دن میں سو بار اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو کتنا ثواب نبی فرماتے ہیں اللہ اسے سو حج مقبول کا ثوابتہ فرمائے گا زندہ بات زندہ بات بہت خوب بہت اچھا ایک صحابی تھے نوجوان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے بس میں ختم کر رہا ہوں اب تھوڑی دیر اور سمات کر لیں ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے نوجوان صحابی تھے نوجوان ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سارا پیسہ ان کو دے دوں یا رسول اللہ میں ان کے خرچ بھر برابر دیتا ہوں ان کے خدمت کرتا ہوں لیکن وہ میرا مال لینا چاہتے ہیں اور ایک صحابی حاضر وہ ایک موقع پر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ نے کچھ پیسہ قرض لے لیا تھا وہ دیتے نہیں آج بھی بعض بعض لوگ اپنے اببہ کو قرض دیتے ہیں ہاں تو ایک صحابی نوجوان حاضر ہوئے یا رسول اللہ میرے باپ میرا سارا پیسہ لینا چاہتے ہیں میرے بھی بچے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے نبی نے اپنا قاسد بھیجا بلاؤ اس کے باپ کو وہ بوڑے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بڑے اچھے شاعر تھے راستے میں جب گھر سے چلے تو راستے میں دل ہی دل میں انہوں نے کچھ اشعار کہہ دیئے جو باپ اور بیٹے کی محبت کے تعلق سے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں میرے نبی کی بارگاہ ہے اور حاضر ہو گئے ہیں اتنے میں حضرت جبرائیل آئے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو بوڑے صحابی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں انہوں نے کچھ اشعار بھی اپنے دل میں کہے ہیں یا رسول اللہ ابھی ان کے کانوں نے بھی وہ اشعار نہیں سنے ہیں یا رسول اللہ ان سے وہ اشعار سن لیجیے اب وہ صحابی میرے نبی فرماتے ہیں ہاں صحابی سناؤ یعنی جو نوجوان صحابی تھے ان کے باپ آئے تھے انہوں نے اشعار لکھے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اشعار سنائیے جو آپ دل ہی دل میں کہتے ہوئے چلے آ رہے تھے اب نبی کی اس بوڑے صحابی نے اشعار سنانا شروع کیے اور میرے نبی کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے ادھر وہ اشعار سنا رہے ہیں اور ادھر میرے نبی کی آنکھوں سے آسو جاری ہے تڑپ تڑپ کے سنا رہے ہیں وہ صحابی اور ان کے اشعار کا مفہوم یہ تھا یا رسول اللہ اگر رات میں اسے کچھ تکریف ہو جاتی تھی تو یا رسول اللہ ہم اپنے سینے پر لے کر اس کو لیٹا کرتے تھے اگر یہ پشاپ کر دیتا تھا تو گھر میں کوئی دوسرا بستر نہ ہوتا تو یا رسول اللہ گیلے بستر پر اس کی پشاپ کی جگہ پر ہم لیٹے اور اپنے سینے پر اس کو لٹا کر کے اس کو گرمی دیتے تھے یا رسول اللہ یہ سوچتے تھے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو ہماری پریشانیوں کے ازالے کا سبب بنے گا ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنے گا اس طرح اس طریقے سے وہ صحابی سناتے جا رہے ہیں خود بھی روتے جا رہے ہیں اور میرے نبی بھی روتے جا رہے ہیں میرے نبی کو روتے روتے جلال آ گیا اور میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے اٹھے اور اس نوجوان صحابی کا کالر پکڑ کے فرمایا انتا وما لوکا لیابی کا فضحب بھاجا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے یہ وہ ہے یہ اسلام ہے بھائیو اسلام دیکھئے اسلام نے آج ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام سکھایا مگر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے یہ نوجوان بمبئی جاتے ہیں دیلی جاتے ہیں پنجاب جاتے ہیں تو دوستوں سے تو مل کے جاتے ہیں لیکن ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے چلاتی رہتی ہے ارے بیٹے اپنی ماں سے ایک بار ہاتھ تو رکھوا جا مگر یہ ماں کی طرف چہرہ پھرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے دوستوں کی خاطر یہ اپنے ماں باپ سبھی ملاقات کو ترک کر دیتا ہے میرے دوستوں اسلام نے ہی اپنے ماں باپ کا عدب سکھایا ہے افسوس یہ ہے کہ آج غیر مذہب کے لوگ جب اپنے گھر سے کہیں باہر جاتے ہیں یا گھر سے باہر آتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے پیر چھوکے جاتے ہیں چوم اور ان کے ہاتھ چومکے جاتے ہیں مگر ہائے افسوس جس اسلام نے دنیا کو ماں باپ کا عدب و احترام سکھایا آج اسی کے مانے والے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہوئے شرما رہے ہیں حضرات آپ پیروں کا ہاتھ چومتے ہو ہم لوگوں کے ہاتھ چومتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے آپ کے ماں باپ سے زیادہ قیمتی ہیں یقینا نہیں اس لئے میرے بھائیوں اپنے ماں باپ سے مسافہ کیا کرو اپنے والد سے تو ان کے بھی ہاتھ چومک کرو اور جب گھر سے نکلو یا آؤ تو اپنی ماں سے سر پہ ہاتھ رکھوائے کرو کیونکہ ماں کے دل میں جو آپ کے لئے چگہ ہے وہ کسی اور کے سینے میں نہیں ہو سکتی اگر آپ کسی پیر کو ایک لاکھ روپیہ بھی دے دیں گے نا ایک لاکھ روپیہ تو وہ پیر صاحب یہ سوچیں گے ایک لاکھ کا میں کروں کیا ایک لاکھ اور ہو جائے تو زمین لے لو یہ سب ہی کیا حال ہے لیکن ماں ایک واحد ایسا سینہ ہے جو بلا کسی لالچ کے اپنے بیٹے کے لئے وہ دعا کرتی ہے جو کائنات کا کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا اس لئے جیتے جی اپنے ماں باپ کو نہ بھولاؤ بھائیو اور یہ میرے نبی فرماتے ہیں نبی کہ جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں کمی عطا فرماتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق میں کمی آنے لگتی ہے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر کی دعا اور بیماریوں سے شفا کی دعا اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کی مغفرت کی دعا اور یہ میں سوچئے گا کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بس ان کا رشتہ ہم سے ٹوٹ گیا چالیس میں ہو گیا بات ختم پہلی برسی ہو گئی بات ختم نہیں عالی حضرت نے ایک حدیث شریف نقل کی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہر پیر کے دن اور چمعرات کے دن بندوں کے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور ہر جمعہ کے دن لوگوں کے عمال نبیوں کی بارگاہ میں اور ان کے ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اگر بچوں کے عمال اچھے ہوتے ہیں تو قبر میں ماں باپ کی روح کو سکون ملتا ہے اور خوشیوں سے ان کا چہرہ چمکنے لگتا ہے اور اگر بچوں کے عمال اچھے نہیں ہیں تو قبر میں بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے تو میرے بھائیوں کم سے کم جیتے جی ماں باپ کو سکون نہ دے سکے تو مرنے کے بعد تو ان کی روح کو تکلیف نہ دو آپ کا رشتہ آپ کے آپ کا رشتہ آپ کے ماں باپ سے نہ دنیا میں ختم ہوگا نہ ان کے جاند دنیا سے جانے کے بعد ختم ہوگا اس لیے یہ ایسا میرے رب کا بنایا ہوا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے اس رشتے کی قدر کرو میرے نبی فرماتے ہیں نبی آقا نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے جمع باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے درمیان اور ماں باپ کی رحمت کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب ہٹا دیے جاتے ہیں اگر ماں باپ دعا کر دے تو وہ بھی قبول بد دعا کر دے تو وہ بھی قبول بہت لمبی میں نے گفتگو آپ حضرات سے کر لی انشاءاللہ کسی اور موقع پر اور باتیں ہوں گی حضرات چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا پون بچ گیا بہت زیادہ تو وقت نہیں ہوا ہے لیکن سردی کے موسم کے لحاظ سے توجہ چاہوں گا زیادہ ہی ہو گیا ہے حضرات ایک بات آپ سے ضروری یہ ارس کرنی تھی مجھے کہ اپنے ملک میں ایک ادھر دیکھیں ذرا پچھلے نو مہینے سے مسئلہ ہجاب کا چل رہا ہے آپ لوگ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہوں گے اس کی قدر تفصیل میں مختصر طور پر ارس کر دوں اور آپ حضرات کو اس سلسلے میں بتا دوں چونکہ آج کل آپ علماء کی تقریریں کم سنتے ہیں اور خبریں زیادہ سنتے ہیں اب تو چینل بھی اتنے آگئے ہیں جتنے بھارت میں زیلے نہیں ہیں اس سے زیادہ چینل ہے گودی میڈیا گودی میڈیا استفراللہ گودی میڈیا حضرات توجہ فرمائیں یہ جب مسئلہ ہجاب کا پچھلے سال کرناٹک سے اٹھا تھا دس مہینے پہلے ہماری بچیاں کپڑا سر سے لپٹ کر کے پڑھنے جایا کرتی تھی اسکول میں برداشت نہیں ہوا اور انتشار برپا کر دیا اور ہجاب کے معاملے میں اتنا شور برپا کیا ایسا لگتا کہ ہجاب کوئی بری چیز ہے اور ہماری میڈیا پورے آج تک چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ ہجاب کا اسلام میں کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کا آپسی کلچر ہے اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہجاب لفظ ہجاب قرآن میں آیا ہے اور ہجاب کا ذکر قرآن میں ایک بار نہیں توجہ سنیجی ایک بار نہیں سات بار سات بار ہجاب کا ذکر قرآن میں آیا ہے اب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں چلا ہے ہمیں سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار ہے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری چاہتوں کے مطابق آئے گا اور اگر ہماری شدیت کے خلاف آیا تو ہمارے دانشور حضرات اپنے برکالہ کی ٹیم تیار کریں گے اور انشاءاللہ سپریم کورٹ اور پوری دنیا کے سامنے اپنے بات رکھیں گے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے لیکن آپ سے ہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آتا رہے گا ہائی کورٹ کا آرڈر آتا رہے گا اللہ آپ سے کیا فرمانا چاہتا ہے اسے آج ہی سن لو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ قوم کے نوجوان میری یہ قوم کے ذمہ دار یہ ٹیویاں دیکھ دیکھ کر کہ گمرہ نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے اس لیے میں آپ کے لیے اللہ کا حکم سنا رہا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایہاں نبی قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بہن اللہ نے فرمایا اے نبی ادھر سنو بھائی ادھر اے نبی آخری باتیں ہیں سن لیے اے نبی قل لی ازواجی کا اپنی بیویوں سے کہہ دو و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو و نسائل مومنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابی بہن کہ اگر کسی ضرورت سے پہر نکلا کریں تو چہرے پر چادر ڈال لیا کریں یہ اللہ کا حکم ہے یاد رہے بھائیو پورے قرآن میں کہیں برقے کا لفظ نہیں آیا ہے پورے حدیث کے سخیرے میں کہیں برقے کا ذکر نہیں آیا ہے ہجاب کا ذکر آیا ہے تو ایسا چونکہ برقے سے بھی پردہ ہو ہی جاتا ہے اس لیے اسے بھی ہجاب کہتے ہیں لیکن ایسا برقہ کہ جسے پہنے کے بعد بھی عورت کے بدن کے آزا کی بناوٹ معلوم ہوتی ہو ایسا برقہ شریعت کو پسند نہیں ہے ایسا برقہ شریعت کو منظور نہیں ہے میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں دنیا ہجاب کے مسئلے میں مسلمانوں کی مزاق اڑا رہی ہے اور یہ مسلمان ہیں جیم میں دو روپی آگئے تو ہماری کھوپڑی ہی کھڑاب ہو گئی ہم اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو سجا دھجا کر کے شادیوں میں اور شہروں میں لے جا کر کے اسلامی حیاء اور پردے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف جا رہی ہے جب بینگ لوگ میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کرناٹک میں تو ہم کہہ رہے تھے لو صاحب اب ہجاب کی بات آگئی ہجاب کی بات آگئی لیکن تب ہمیں کیوں تکلیف نہیں ہوتی جب ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بیویوں کو سجا دھجا کر کے مارکیٹوں میں لے کر کے جاتے ہیں اور اسلامی حیاء کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو اللہ نے میری بہنیں جو آپ سن نہیں ہیں مجھے گھر سے ان سے گزارش کرتا ہوں آپ کے بھائی کی طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ ہے اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں چونکہ مرد گھروں کی نکیل گھروں کی ذمہ داری مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے گھروں کی باگ دوڑ مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس گھر کے مرد اچھے ہوتے ہیں اسی گھر کی عورتیں بھی اچھی ہوتی ہیں اور جس گھر کے مرد بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس گھر کی عورتیں بھی بگڑے ہوئی ہوتی ہیں اس لیے عورتوں سے زیادہ آپ سے توجہ کی درخواست کر رہا ہوں آپ کے لیے ارز کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی بیویوں پر بہنوں پر اپنی بیٹیوں پر کنٹرول کریں اور انہیں اسلامی پردے کی تاقید کریں اور حضرات تو یہ صاف ہو گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے گودی میڈیا کو بتا دو کہ یہ انڈیا کے مسلمانوں کا آپسی کلچر بعد میں ہے اللہ کا حکم پہلے ہے اور ایسا نہیں ہے کہ برقہ پہلنے عورتیں اور جہاں چاہیں دیکھیں مارکیٹ میں اجنبی مردوں سے نظریں ملاتی رہیں اللہ نے اس سے بھی روکا ہے سور نور آیت نمبر تیس اور اکتیس میں اللہ نے مسلمان مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا ہے اور عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا ہے پہلے عورتیں اپنا پردہ سننیں بعد میں مرد اپنا پردہ سننیں گے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغُدُودْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ سِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا سَحْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُوْيُبِهِنَّ گولو سبحان اللہ سبحان اللہ یقین جانیے مجھے معلوم ہے آپ بھوٹ تھک گئے ہیں لیکن اللہ کے واسطے ان چند جملوں کی درخواست اے نبی آپ ان مسلمان عورتوں سے کہتو يَغْدُودْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ کہ یہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ سِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَحْرَ مِنْهَا اور اپنے میکب کو ظاہر نہ کریں مگر جتنا خود ظاہر ہو وَلْيَبْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَا جُيُوبِهِنَّ اور اللہ فرماتا ہے یہ عورتیں اپنے گلے میں دوپٹے ڈالا رہا کریں یہ میرے رب کا حکم ہے اللہ نے حکم فرمایا ان عورتوں کو کہ نظروں کو نیچی رکھیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ برقہ تو پہن لیا مگر مارکیٹ میں جا کر کہ اجنبی مردوں سے نظریں ملا رہی ہیں حضرات اور اس بے حیائی کو اس فہاشی کو آج ہم نے جو یہ بے حیائی کا عمل کرتا ہے لڑکے کو بوئی فرنڈ کہتے ہیں اور لڑکی کو گل فرنڈ کہتے ہیں آپ چاہے برائیوں کو کتنا بھی اچھا نام دے دو مگر برائی کو برائی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے ان برائیوں پر کنٹرول کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا ان عورتوں سے اے نبی آپ کہہ دو یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں مگر کیا ہو گیا ہے اس مسلمان کو اگر جیم میں دو روپی آ گیا تو بولی بدل گئی یہ مسلمان کہتے ہیں کروڑپتی مسلمان کہتے ہیں الزام آئید نہیں کر رہا ہوں مگر یہ ہی سچائی ہے جب جیم میں پیسوں کا وزن بڑا تو لوگوں کی بولی بدلی اور کہتے ہیں صاحب یہ پردہ تو مولانا لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے یہ پردہ میہ لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے باقی دل اچھا ہونا چاہیے غور سے سنیے دل اچھا ہونا چاہیے آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا یہی کہتے ہیں نا دل اچھا ہونا چاہیے ارے ادھر دیکھو بھائی لوگ کیا کہتے ہیں دل اچھا ہونا چاہیے نا آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا دل اچھا ہونا چاہیے لیکن میرا رب فرماتا ہے نظروں پر کنٹرول کرو ہم نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں کہ پہلے دل بھٹکا ہو بعد میں نظر بھٹکی ہو ہم تو یہ دیکھتے ہیں پہلے نظر بھٹکتی ہے پھر دل بھٹکتا ہے اور سن لو پہلے نظر بھٹکتی ہے تو کھٹک پیدا ہوتی ہے اور جب کھٹک پیدا ہوتی ہے تو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو ارادے جنم لیتے ہیں اور جب ارادے جنم لیتے ہیں تو انسان کا یہ قدم زنا کی طرف بڑھتا ہے یعنی زنا کی پہلی سیڑھی ہے بدگاہی زنا کی پہلی سیڑھی ہے بدرزری اسلام نے پہلی سیڑھی پر چلنے سے ہی روکا ہے کیونکہ زنہ اس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں زنہ سے خاندان خراب ہوتے ہیں زنہ سے نسلیں خراب ہوتے ہیں زنہ سے نصب خراب ہوتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہینہ یزنی زانی لا یزنی وہ ہوا مومن زانی جس وقت زنہ کرتا ہے وہ مومن نہیں رہ جاتا یعنی مومن کی صفات سے محروم ہو جاتا ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب زانی زنہ کرتا ہے تو ایمان اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے یہ میرے نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں سانی کے رزق میں کمی آنے لگتی ہے اور دھوکے میں مت رہنا دھوکے میں مت رہنا کہ ہم تو چاہے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کریں ہماری بیوی تو پردے میں رہتی ہے ہماری لڑکی تو پردے میں رہتی ہے ہماری بہنیں تو پردے میں رہتی ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے قرض اگر کسی نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تو ممتن ہے کہ اس کی بہن بیٹیوں سے اس قرض کو چکایا جائے اس لیے اپنی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ جاتے ہو تو خدارہ زنا کی طرف قطع مت پڑھانا ہو زنا کی پہلی سیڑی ہے بدنگائی مگر اس کے بابا جود لوگ کہتے ہیں دل اچھا ہونا چاہیے نظر کا پردہ نہیں ہوتا ایسی کہتے ہیں نا لیکن میرے بزرگ ماف کریں گے غیر مسلم زیادہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ بتاؤ اسلام نے تو اپنی عورتوں کے لیے اپنے گھر کو جیل بنا دیا دل اچھا ہونا چاہیے نظروں کا پردہ تھوڑی ہوتا مگر ہم نے دیکھا ہے آپ بھی تدربہ کر لینا عمر ہے اسی سال پیٹ میں آنٹ نہیں موہ میں داعت نہیں مگر کوئی عورت نظر سے گزر جائے تو جب تک دیکھتے ہیں جب تک وہ نظروں سے اوجل نہیں ہو جاتی اور پھر کہتے ہیں میاں دل اچھا ہونا چاہیے ارے بڑے میاں پہلے نظر ٹھیک کرو دل خود با خود ٹھیک ہو جائے گا اور کیا میری اور آپ کی بہن بیٹیوں بیویوں کے دل کیا نبی کی بیویوں سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہوں گے ترمیزی شریف کی حدیثیں میرے نبی تشریف فرما ہے ساتھ میں نبی کی دو بیویاں ہیں ایک کا نام ہے حضرت محمونہ اور دوسرے کا نام ہے حضرت ام سلمہ یہ دونوں بیویاں نبی کی خدمت میں ہیں اتنے میں سامنے سے ایک نابی نہ صحابی چلے آ رہے ہیں نام ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن مکتوم جن کے ظاہری بسارہ جا چکی تھی وہ نابی نہ تھے نبی کے گھر کی طرف آ رہے ہیں جب نبی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا پردے میں ہو جاؤ ہجاب کر لو آڑ کر لو چونکہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں پردے میں ہو جاؤ تو حضرت ام سلمہ سے رہا نہ گیا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یا عبداللہ ابن مکتوم ہی تو ہیں یہ تو نابی نہ ہیں یا ہمیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں تو نبی نے فرمایا ام سلمہ اگر یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو نارے تکبیر نارے رسالت سرزبین وہیڑی مفتی تبریز عالم صاحب طبلہ نارے تکبیر نارے رسالت جب میرا نبی اپنی بیویوں کو ایک نابینہ سے پردے کا حکم دے رہا ہے تو کیا یہ چودہ سو سال کے بعد والی میری بیٹیاں میری بہنیں میری ہماری بہن بیٹیاں کیا چودہ سو سال کے بعد آنکھوں والوں سے پردہ نہیں کریں گی حق بے شک عجیب عالم ہے ستر ستر سال پینسٹ پینسٹ سال کی عورتیں شادی بیاں میں جاتی ہیں جن کے نواسے بھی ہیں پوتے بھی ہیں مگر لالی پوڈر لگا کر کے اسلامی حیاء اور پردے کی دھجیاں اڑاتی ہیں اور لے جانے والے ہم اور آپ شرم نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں برکت نہیں ہے اور اب تو جہالت کا عالم یہ ہے کہ بڑے ہٹل میں شادی کرتے ہیں تو لڑکے کا جب ولیمہ ہوتا ہے ساتھ میں لڑکی کو بھی لاکے بٹھاتے ہیں دلہن کو بھی لاکے بٹھاتے ہیں یہ کس نے سکھا دی آپ کو کہاں ہو آپ کیا یہ ہی سکھایا آپ کو آپ کے نبی نے یہ آپ نے غیر مسلموں سے کیا سکھ رکھا ہے اس لئے ہوش کے دبا کرو مسلمانوں اور سیکھو نبی کی ایک صحابیہ ہے نبی کی ایک صحابیہ آج ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ عورتیں ایسا روتی ہیں ایسا روتی ہیں انہیں ہوش نہیں رہتا کہ میرا دپٹہ کہاں پڑا ہوا ہے چادر کہاں پڑی ہوئی ہے بال کھلے ہوئے ہیں سینہ کھلا ہوا ہے بیٹی الگ رو رہی ہے پہن الگ رو رہی ہے پوتی الگ رو رہی ہے بی بی الگ رو رہی ہے ہائے توبہ مچائی ہوئی ہیں پردے کا کوئی خیال نہیں آؤ سیکھو نبی کی صحابیہ سے نام ہے ام خلات ان کا جوان بیٹا حضور کے ساتھ جنگ میں گیا ہوا تھا وہی پر شہید ہو گئے اور جب ان کی ماں کو پتا چلو ام خلات کو کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو حضور کی بارگاہ میں گئی تو پورے پردے کے ساتھ پورے ہجاب کے ساتھ پورے اسلامی وقار کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گئی شکایت کرنے نہیں گئی تھی اپنے بیٹے کے تعلق سے کوئی مسئلہ پوچھنے گئی تھی پورے پردے کے ساتھ صحابہ نے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی صحابہ بول اٹھے ام خلات تیرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تیرا جوان بیٹا تیرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور تو نے اس حالت میں بھی پردہ کر رکھا ہے تو ام خلات کے تاریخی جملے سنیے فرماتی ہیں اے میرے نبی کے صحابہ میں نے بیٹا ہی تو کھویا ہے حیاء تھوڑی کھوئی ہے کیا بات ہے زندہ بات زندہ عزت تھوڑی کھوئی ہے ہاں شکایت ہے ہمیں کہ ہمیں اچھے بچے نہیں ملتے یاد رکھیے وقت بہت ہو گیا اس لیے کسی اور موقع پر مگر خدا کے واسطے آج جب بات ہجاب پر ہے تو اپنی بہن بیٹیوں کو ہنڈریک پرشنٹ نوے پرشنٹ نہیں آج سے پانچ سال پہلے تقریباً پانچ چھ سال پہلے میں جھانسی کے قریب میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا اور بے پردگی پر میں نے تقریر کی کچھ دنوں کے بعد وہاں سے فون آیا کہ حضرت یہاں کے ٹیلر نے ہی منع کر دیا کہ کسی بھی عورت کے آدھی آس دن کے کپڑے میں سیلوں گا ہی نہیں حضرات بیداری تب آئے گی جب ہم لوگ آپس میں اپنے گھروں میں کنٹرول کریں گے پورے مرزلہ مرادبات کا ٹھیکہ ہم لوگوں نے نہیں لے رکھا ہے مگر کم سے کم اپنے گھر میں تو ہم سدھار کر ہی سکتے ہیں اور اپنی بہنوں سے کہوں گا میری بہن اگر ایک لاکھ ایک لاکھ مادرن عورتوں میں کھڑی ہوئی ہو ایک لاکھ عورتوں میں بھی اگر ضرورت پر جائے تو پورے پردے اور ہجاب کے ساتھ رہنا تاکہ دنیا چان لے کہ یہ لاکھوں شیطان کے راستے پر ہیں اور یہ سچی کنیز فاطمہ ہے یہ اس راستے پر ہے جدھر میرے نبی چلتے تھے جدھر میرے نبی نے اپنی امت کو چلایا تھا حضرات ان ماں کا پاکیزہ ہونے بہت ضروری ہے اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا جو گھروں سے سن نہیں ہیں کہ ہنڈرڈ پرشنٹ پردے کا احتمام کریں ہجاب کا احتمام کریں اجنبی مردوں سے نگاہوں اجنبی مردوں کو دیکھنے سے بچیں پاکیزہ رہیں اللہ تمہاری نسلوں میں ولی پیدا فرما دے گا علیہ ماں پیدا فرما دے گا ماں کا چاہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ماںیں نیک ہوتی ہیں تب ہی تو بیٹے بھی نیک ہوتے ہیں ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ماں جب نماز پڑھتی ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی قریب میں آ کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے اس سے یہ پتہ چلا ماں جب نیک ہوگی بیٹا تب ہی بھی نیک ہوگا غوثی آزم اٹھارہ پاروں کے حافظے قرآن بند کے پائدہ ہوئے تھے چونکہ ان کی ماں اٹھارہ پاروں کی حافظہ تھی روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور غوثی آزم پیٹ میں رہ کے اس کو سنتے ہوئے یاد کرتے چلے جاتے تھے پتہ چلا بچوں کی زندگی میں ماںوں کا کردار نہایت اہم ہے اس لئے ماںیں نیک بن جائیں عورتیں نیک بن جائیں کیونکہ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے اور کلیئر کر دوں ماں جب شب زندہ دار ہوتی ہے تو بیٹا بریلی کا تاجو شریعہ ہوتا ہے ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا صد اللہ فاظل اللہ منعیم الدین مردبادی ہوتا ہے ماں جب زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا کلیئر کا مغدوم الاؤدین سابر پیا ہوتا ہے ماں جب پارسہ ہوتی ہے تو بیٹا مفتی آزم ہوتا ہے ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا آلہ حضرت ہوتا ہے ماں جب ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا کی چوچہ کا مغدوم ہوتا ہے ماں جب متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا دہلی کا نظام الدین ہوتا ہے ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے ماں جب امم الخیر ہوتی ہے تو بیٹا عوصی آزم ہوتا ہے اور ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی تبرد علم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو آپ میرے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیے کہ یہ انشاءاللہ اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو انشاءاللہ پردہ کروائیں گے کوششیں آپ کا کام کوششوں کو منزل تک پہچانا ہمارے رب کا کام اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ